بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے ہر تکلیف پر ایشنی سے بجائے آمین آج ہم بنا رہے ہیں شیملا میرچ اور شیملا میرچ بنا رہے ہیں فیلنگ والی تو یہ دیکھیں اس کے میں نے اوپر سے حصے اتار لیے تو سب سے پہلے میں اس کے یہ اوپر والی حصے اتار کے ان کو اس طرح سے بیج نکال لوں تو دباکیس آپ کو بتاتے ہیں کیا کرنا دیکھیں میں نے بیج نکال لیے یہ دیکھیں یہ بیج ہے یہ ہم استعمال نہیں کریں گے لیکن یہ جو پیسہ ہم نے اس کے اوپر سے اتار رہے ہیں یہ جب ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے تو اسی میں کٹنگ کر کے ہم اس کو ڈال لیں گے شیملا میرچ میں جو ہم نے فیلنگ کرنی ہے وہ کیا جائے گا اس میں کٹیوے ٹماٹر ہیں ان کو میں نے تھوڑا سا بری کار لیا ہے یہ تھوڑی سا میں نے ادرک ہے اس کو میں نے کوٹ لیا ہے ٹماٹر ہے یہ کٹ لیا ہے یہ ہے نمک ہسوے ذائقہ ہلدی کٹی لال مرچ پیسہ زیرا اور یہ رہا ہرادھنیا اور ہلی مرچیں تو سب سے پہلے میں کیا کرتی ہوں تب ایک کے اوپر میں نے جو گھی ہے بگرمو نکلی رکھ دیا ہے بسم اللہ حضر مالے راہی ایسا کلر چینج ہو گیا اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ جو لسان ہے نا یہ میں نے ڈال دیا ہے چلا جائے گا ٹماٹر ہلدی کٹی لال مرچ زیرا اور نمک اس میں نے ڈال دیا جو چینج جو لال مرچ کے پیس میں نے اوپر سے اتارے تھے نا وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا مسالے میں اور اس کو دو منٹر بھون لیتے ہیں آم کاف دیکھیں ایک ایک آلو رکھتے جاتے ہیں مسالے میں اور اس کو اچھی طرح سے میش کرتے جاتے ہیں بسم اللہ حضر ہمارے راہی اس طرح سے اچھی طرح سے اس کو میش کر لیں دیکھیں ماشی اللہ سے بڑے اچھی طرح سے میں نے اس کو اس کے اندر ٹماٹروں کو میش کر دیا مسالے کے اندر اب آپ نے کہا کرنا آپ تھوڑا سا مسالہ لے کے اس میں نمک اور مرچ چیک کر لیں اگر آپ کو کوئی بھی چیز اور ڈالنے کے ضرور تو آپ کو ڈال لیں بھوڑا سا مینے گھی ڈال لے اور اس میں میں ڈال گئی ہوں خرا دھنیا ایک تیب سپون جو گھی ہوتا ہے نا وہ میں ڈال کر خرا دھنیا اس کو ہلکا سامگی میں فرائی کر لیتے ہیں دھنیا اچھی طرح سے فرائی ہو گیا اور اس کی بہت اچھی خوش بہا رہی ہے جب ہم دھنیا کو اس طرح سے ہلکا سا فرائی کر کے ڈالتے ہیں نا کسی بھی سوکھی سبزی میں اس کا فلیور بہت اچھا جاتا ہے تو اب میں اس کو ٹھوڑا سے نکس کر کے پھر اس کی فلنگ کر لیتے ہیں اس طرح سے میں نے آدھی آدھی شملا مرچ میں مسالے کی فلنگ کر لیا اب میں کیا کرنے لگیں اس کے اوپر میں چیز جو ہے نا اس کو پر دوکہ شکر رہی ہوں میں نے ان کے اوپر موزریلا چیز اس کو میں نے کراش کر لیا ابھی ہم نے پھر کیا کرنا ہے چمر کے ساتھ پھر سے ہم نے ان میں فلنگ کرنی ہے آلو کی بسم اللہ جہمالے رہی ہیں یہ دیکھیں پھر سے فلنگ کر رہی ہیں پہلے میں نے نیچے اس کے آلو کی فلنگ کی اوپر میں نے چیز کو کراش کر دیا اب پھر میں اس میں آلو ڈا رہی ہوں دیکھیں دوبارہ سے میں نے فلنگ کر لی ہے اب میں کیا کرتے ہیں اس کو ہلکہ ہلکہ فنگر کے ساتھ اس طرح سے پھرس کر دیتی ہوں اس طرح سے ہلکہ ہلکہ پھرس کر لیتے ہیں اس طرح سے کیونکہ جب اس کو ہلکہ سا سیکھ لگے گا یہ گرم ہوگی تو باہر کو نہ آئے تو میں اس کو واپس اسی طوے پر ڈال دیتی ہوں بلکل ہلکی آنچ پہ ہم اس کو پکائیں گے بلکل ہلکی آنچ پہ یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں ساتھ ویڈیو دیکھنے کے ساتھ اگر آپ کو پسندہ آ رہی ہے تو پلیز پلیز ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ دیکھیں اب ہم ان کی سائیڈ چینڈ کرتے رہیں گے ان کے بعد ان کی سائیڈ جو نا وہ چینڈ کرتے رہیں گے بہترا سے مرچیں ماشاءاللہ کتنی اچھی طرح سے تیار ہو گئی ہیں ابھی جو موزرلہ چیز ہم نے ڈالی ہے وہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی طریقے سے میلٹ ہو گئی ہے اب میں کیا کرنے لگی ہوں یہ طوے کی اوپر سے گھیہ میں اتار لیتے ہیں اور واپس سے کیا کرتے ہیں یہ بھی آپ کو لکھاتے ہیں اسے میں نے ڈال دیا یہ جو بچاوہ مسالہ تھا وہ میں نے ڈال دیا اب یہ مسالہ ڈال کے کیونکہ ہم نے اس میں پہلے سے کافی ہم گھیہ ڈال چکے ہیں اس میں تو ہمیں اس لیے میں نے جو گھیہ تھا وہ لکال لیا اب میں کیا کرتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم ہلکا سا چیز ہے وہ چھے ڈگ دیتے ہیں اس طرح سے مکس کریں اچھی طرح سے اور نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کا بساند ہے آپ اس کو کھائیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ